چار پانچ دن پہلے میں نے ایک یوٹیوبر کا انٹریو کیا سید باسط علی اکثر آپ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں آج کل چھائے میں ہیں بہت اچھے یوٹیوبر ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب کی جو دوڑ ہے اس میں انہوں نے دو تیم مہینے میں اچھی پرفارمنس دکھائی اور بہت اچھی کامیابیاں ان کو نصیب ہوئی اللہ کرے ان کو جو کامیابیاں ملی ہیں وہ ان کو سمیٹھ سکے اور جو عزت اللہ نے ان کو دی ہے وہ ان کو سنبھال سکے کیونکہ عزت دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے لیکن عزت کو سنبھالنا پاک انسان کا ایک اپنا ہی عمل ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے سید باسط علی کو میں نے انٹرویو کیا انٹرویو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک یوٹیوب چینل پاک نیشنل ٹی وی انہوں نے سید باسط علی کو انٹرویو کرنا چاہا اور اس انٹرویو میں حافظ صادر رزوی سے متعلق کچھ باتیں کی گئی حافظ صادر رزوی پر اعتراضی ویڈیو بنائی تھی سید باسط علی نے کیوں بنائی تھی ٹوٹلی بیگراؤنڈ آگو بناتا ہوں علامہ خادم حسین رزوی کی وفات پر سید باسط علی نے ریپورٹنگ کی بہت بہترین ریپورٹنگ کی ہر لمحے سے آپ کو باخبر رکھتے رہے ہر چیز کا آپ لوگوں کو بتاتے رہے سید باسط علی کی خواہش تھی اور بہت سارے یوٹیوبرز کی خواہش تھی کہ ہم حافظ صادر رزوی کو انٹرویو کر سکے لیکن حافظ صادر رزوی جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہے سید باسط علی کو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا لیکن سید باسط علی کافی دیر ان کا انتظار کرتے رہے ان کو وہاں پر تسلی بھی دی گئی یا ان کو ویٹ کروایا گیا کہ بھائی ہم آپ کو انٹرویو کروائیں گے کچھ تیر انتظار کر لیں بہرحال شوٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو انٹرویو نہیں کرنے دیا گیا کوئی بھی وجہ ہو سکتی اس کی سید باسط گھر آئے انہوں نے اپنے سٹوڈیو میں کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی کہ بھائی ہم ایسا دھوکہ ہوا ہے زیادتی ہوئی غلط ہوا ہے ایک شکوہ شکایت تھی جو انہوں نے سامنے رکھ دیا میری نظر میں اس وقت ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ وقت نہیں تھا سید باسط علی نے جب ویڈیو بنائی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی بہت سے لوگوں نے سید باسط علی پر اعتراض بھی کیے اور کچھ لوگوں نے تحریک لبائک کے جو امیر ہے حافظ سادرزی ان پر بھی اعتراض کیے سید باسط کا پھر انٹرویو کیا پاک نیشنل ٹی وی نے آج سے ایک ہفتہ دس دن پہلے اور وہ انٹرویو جو تھا اس بیس پر تاکہ سید باسط علی جو ایک میمکری آرٹیسٹ بھی ہے بہت بڑے اور بہت پرانے آرٹیسٹ ہیں ان کا انٹرویو سلیم صافی تک کر چکے ہیں ان کا انٹرویو کرنا چاہا کہ جناب ہم آپ کا میمکری کے حوالے سے انٹرویو کریں گے ڈیٹیل لیکن انٹرویو کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے حافظ سادرزی کے خلاف ویڈیو بنائی پھر ان کو آپ کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی جس طرح انٹرویو کا طریقہ کار تھا اس سے ہٹ کر ہی بات کی گئی باسط علی زائد سے بات ہے ادھر بھی غصے میں ہیں لیکن انہوں نے وہاں پر پروپر جواب دیا پھر وہ انٹرویو کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ انٹرویو جب بھی ہوتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنی ہے ٹاپک سے ہٹ کر بات کی گئی لڑائی کروانے کی بات کی گئی ایک مرتبہ پھر سے یہ آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی کہ حافظ سادری جو سید باسط علی ہے یہ برا بندہ ہے یہ گندہ انسان ہے یا ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں یا یہ فراڈیا ہے انہوں نے اپنی جو کیپشنز ہے اس میں بقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فراڈیا ہے جو کہ ایک غلط اور من گھڑت قسم کی بات ہے بے بنیاد الزام ہے فراڈیا اس طرح نہیں ہوتے فراڈیا جیسے ہوتے وہ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور بتاتے رہیں گے میرے پاس سید باسط علی آئے جبکہ میں نے ویڈیو دیکھی میرے پاس آئے نہیں میں نے ان کو خود بلائے کہ آپ میرے پاس آئے میں نے ان کو انٹریو کیا ان سے پوچھا آپ لوگ کو انٹریو دکھایا آپ لوگوں نیچے کومنٹس میں لکھا کہ آپ نے ایک نون سیریس انسان کا انٹریو کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیئے تھا دیکھیں میری بات سنیں یوٹیوب جو کمیونٹی ہے لاہور کی اس میں دس بارہ بندے ہی اس وقت چل رہے ہیں جو کہ کرنٹ افیرز پر کام کر رہے ہیں اس میں سے سٹوریز پر بھی کام کر رہے ہیں اس میں سید باسد علی میں ہو بہت سارے اور لوگ ہیں اور پاک نیشنل ٹی وی والے بھی ہیں لیکن میں نے انٹریو صرف اس لیے کیا کیونکہ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ آپ ایک معاملہ جو دب چکا ہے جو ختم ہو چکا ہے آپ اس کو دوبارہ سے ہوا دے رہے ہیں ریٹنگ کے لیے دے رہے ہیں یا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سید باسد علی کا تحریک لبائی کے ساتھ تعلق مکمل طور پر ختم ہو جائے یا ان دونوں کے درمیان میں لڑائی جو ہے شدت اختیار کر جائے یا بلکل وہ اس کا بائیک آرڈ کر دے یا وہ ان کا بائیک آرڈ کر دے کچھ اس طرح کیا پلیننگ ہو سکتی ہے لیکن جب میں نے انٹریو کیا انٹریو کرنے کے بعد میں سید باسد علی ہم لوگ تحریک لبائی کے جو مرکز ہے مسجد رحمت اللہ العالمین وہاں پر گئے علماء خادم حسین رزوی کی قبر پر حاضری تھی اثر کی نماز تھی پھر ہم نے وہاں پر لنگر بھی کھایا تصویر بھی کھینچی وہاں پر یہ تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور تحریک لبائی کی جو سوشل میڈیا کے ٹیم کے کچھ میمبر تھے انہوں نے ہم سے وہاں پر ملاقات بھی کی اور کافی انہوں نے مطلب کوئی شکوہ نہیں کیا کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں یا اس کو سید باسد علی کو کیوں لائے ہیں اس قسم کی کوئی بات وہاں پر ہوئی ہی نہیں اور پاک نیشنل ٹی وی والوں کا جنہوں نے سید باسد کو بچارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی انہوں نے جو مقصد تھا ان کا وہ وہاں پر ٹھوس ہو گیا فلاپ ہو گیا وہاں پر اگر تحریک لبائی نے واقعی کوئی اس پر ریاکشن دینا تھا تو وہ تو اس وقت سامنے موجود تھا کوئی شکوہ تو وہ ہم سے کرتے ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا گیا البتہ وہاں پر ہم کچھ دیر بیٹھے گپ شپ ہوئی اور حافظ ساد رزوی سے ہماری ملاقات ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک آلریڈی میٹنگ چل رہی تھی اور اس کے علاوہ ان سے بہت سے لوگ پہلے ٹائم لے چکے تھے ہمارے آنے سے پہلے اب ہم کوئی اتنے بڑے تو نہیں ہے کہ بھئی ہم سب کو بائی پاس کر کے وہاں پر پہنچے سب لوگوں کو ریجیکٹ کرے ہمیں پہلے رہے ہیں تو ہم نے انتظار وہاں پر کیا ادھا گھنٹا پونہ گھنٹا بیٹھے گپ شپ لگائی اور وہاں سے ہم چل دئیے تو یہ ٹوٹل سارا معاملہ تھا بس کچھ چینلز والے چاہتے ہیں کہ ہمیں تحریک لبائی کی طرف سے ویوز مل رہے ہیں پاک نیشنل ٹی وی کے میں بات کر رہا ہوں تو ہم ان کے ساتھ اٹائچ رہیں گے اور باقیوں کو وہاں سے فارغ کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ سب لوگ صرف ہمیں دیکھیں گے ہمارے ویڈیوز پر زیادہ پیسے آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے یوٹیوب پر جو بھی کام کرتے ہیں اس کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں کچھ لوگوں کو کم ملتے ہیں کچھ لوگ کو زیادہ ملتے ہیں لیکن پیسے اس سے ملتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مکمل قبضہ کر لیں ایک جماعت پر یا ایک سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو ایسا ہرگز نہیں ہے دیکھیں تحریک لبائی سے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہوگا تو وہ کرے گا وہ اگر نہیں کرے گا تو وہ اس کی منافقت ہے وہ صحافت نہیں ہے اگر کوئی ان کے اچھے کام کی تعریف نہیں کرتا تو یہ بھی صحافت نہیں ہے یہ بھی غلازت ہے منافقت ہے تو اگر آپ نے صرف اور صرف تحریک لبائی کو دکھانا ہے اور آپ نے کسی اور جماعت کو نہیں دکھانا تو پھر آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں نہ کہ آپ صحافت کر رہے ہیں اب اس چینل پر میں مختلف اشیوز پر مختلف جماعتوں پر سیاسی ہو مذہبی ہو ہمارے سوشنل معاملات ہو کرائم کے معاملات ہو ہر اشیو پر میں گفتگو کرتا ہوں میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں نہ میں بنوں گا وہ تحریک لبائی ہو وہ پیپلز پارٹی ہو وہ پی ٹی آئی ہو وہ مسلم لیگ نون ہو یہ جماعت اسلامی ہو کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی لیڈر ہو ہم کسی کی چاپلوسی نہیں کر سکتے بالخصوص میں نہ میں کسی کی نوکلی کر سکتا ہوں نہ میں کسی کا ترجمان بن سکتا ہوں ہاں مجھے اختلاف ہوگا میں کروں گا مجھے جو چیز اچھی لگے گی میں اس کی تعریف کروں گا میری جو ابزرویشن ہوگی جو میری رائے ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سید باسط علی کے حوالے سے آپ لوگوں کا اعتراض تھا کہ میں نے اس کا انٹریویو کیوں کیا آپ کو میں نے بتا دیا یہ وجہ تھی اور وہ آپ اگر آپ کہتے کہ نون سیڈیس ہے وہ بہت مہنتی بندہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بندے نے بہت چھوٹے لیول سے کام شروع کیا بہت اروج پر گیا پھر اس کے پر ڈیکلائن آیا پھر یوٹیوب سے اس نے آپ کو سٹارٹ لیا اور تین چار مہینے میں دو لاکھ سے اباب اس کے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں جو کہ ایک مہنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صلاح دیتا ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ اس سے جلتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہے لیکن مہین وجہ یہ ہے کہ سعید باسد علی جو کہ دن بہ دن ترقی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیوں دے اسی یہی وجہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا آپ کی اس معاملے سے متعلق جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات